سمیہ تھا جب باقی بہت ساری جگہوں سے لوگ خارج ہو جاتے تھے اس کے بعد وہ میڈیا کو آپٹ کرتے تھے دو پیشے اس طرح کے رہے ہیں ایک تو میڈیا اور دوسرا میں نے دیکھا ہے لاؤ کے سٹوڈنٹس کو کہ لاؤ میں ایسے لوگ آتے تھے جو بہت ساری جگہوں سے خارج ہو گئے تو سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے تو چلو لاؤ کرلو یا میڈیا میں ایڈمیشن دے لو لیکن اس خطیاں بہت پہلے سے بدل گئی ہیں اب میڈیا کو اپنے کیریئر کے روپ میں دیکھنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور اس کا بڑا سیدھا سا مطلب ہے کہ میڈیا میں جو آپ نے کہا کہ میڈیا میں اب سکوپ ہے میڈیا میں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ ایک کریٹی میڈیم ہے ایک کریٹی رچناتمک مادیم ہے اور جہاں تک رچناتمکتہ کا سوال ہے آپ اس میں کسی بھی رچناتمک میڈیم میں آپار سنبھانائیں ہوتی ہیں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں اپنے کو جس روپ میں چاہیں ڈھال سکتے ہیں آپ بہت نیچے سے شروع کر کے اور بہت کم سمیں میں بہت اوپر تک پہنچ سکتے ہیں آپ دیکھئے میڈیا میں آپ چینلز میں دیکھئے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ پرنٹ میڈیا میں دیکھئے بہت سارے یوبا ینگسٹرز آپ کو دکھائی دیں گے جو ابھی بہت اونچے اونچے پدوں پر ہیں جو اونچے پدوں پر ہیں ان کا ایکٹیب پارٹیسپیشن فیلڈ میں بھی ہے اس کے باوجود کی وہ بہت اونچے پدوں پر ہیں ایسا نہیں ہے کہ اونچے پدوں پر ہیں اور وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر صرف فائلیں نپٹاتے رہتے ہیں تو جہاں تک اسکوپ کا سوال ہے نشت روب سے میڈیا میں اب پہلے جیسی استحتی نہیں رہی جو ایک میڈیا کی کلپنا لوگ پہلے کرتے تھے وہ استحتی نہیں ہے میڈیا بہت گرو کر رہا ہے بہت تیجی سے گرو کر رہا ہے اور بچوں کے لیے جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بہت سنبھاو نئے ہیں میڈیا میں میڈیا دیکھئے بزنس تو میڈیا پہلے بھی تھا لیکن آج جیسا کہ میں ابھی کہہ بھی رہا تھا کہ میڈیا کی استحتی اب پہلے سے بہت بھن ہے جیسے پہلے استحتی یہ تھی کہ میڈیا میں کوئی ویٹی جب شروعاتی دور میں جوائن کرتا تھا اس وقت اپنے لیے وہ کسی ایسے پیکج کی کلپنا نہیں کر سکتا تھا تنخواہ کے معاملے میں ایسے پیکج کی کلپنا وہ نہیں کر سکتا تھا جو آکرشک پیکج ہو لیکن آج میڈیا میں جانے والے لوگوں کے لیے اور اگر وہاں اپنے کو ثابت کر سکتا ہے اگر اپنے کو پروو کر سکتا ہے تو میڈیا میں اس کے لیے اس معنی میں بھی عارتھک درشتی کو ان سے بھی اچھی سمبھاو نائے ہیں ایک سمیہ تھا جب ایک اخوار میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن ایک اخوار میں سارا خرچ اس کا کھانے پینے سے لے کے اور کپرے لتے کا سارا خرچ سنسطان اٹھاتا تھا اور بعد میں انہیں ایک چھوٹی سی دھن راشی دے دی جاتی تھی جو ان کے اترکت خرچ کے لیے ہوتی تھی لیکن آج ایسی استحتی نہیں ہے آج بہت سیدھا سا ہے کہ اگر آپ میڈیا جوائن کرتے ہیں تو آپ اس کی سمبھاونا دیکھ سکتے ہیں اپنے لیے کہ آپ کو ایک اچھا پیکج ملے گا پرائیویٹ آرگانائزیشنز میں باقی جگہوں پر جو پیسے مل رہے ہیں اس سے کم آج میڈیا میں نہیں ہے اور اگر تھوڑی سی محنت کوئی ویقتی کرتا ہے تھوڑا سا اگر اونچا اٹھتا ہے اپنی سکلز کو اپنے کوشل کو وہ اگر ثابت کرتا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ کسی بھی انی ویوسائے کے مقابلے میڈیا کم تر نہیں ہے اور میڈیا میں پیسے کی پوری سمبھاونا اسے دکھائی دے سکتی ہے پیسے ہیں پہلے کی اسٹھٹی نہیں ہے اور آج صرف اس وجہ سے کوئی میڈیا میں اگر کسی کے من میں ایسا بھرم ہو کہ میڈیا میں آنے سے شاید وہ پیسے اسے نہیں ملیں گے جو دوسری جگہ ملتے ہیں کیونکہ دیکھئے ایک سمیہ تھا میرا ماننا ہے کہ یہ دھارنا بنی ہے وہ شاید اس وجہ سے بنی ہے کہ میڈیا کو ایک سمیں میشن کی طرح سے دیکھا جاتا تھا میشن کی طرح سے اور یہ مانا جاتا تھا کہ میڈیا میں کام کرنا ایک میشن کیونکہ ہے اس لیے ایسے وقتیوں کو پیسے کی اپیکشہ نہیں کرنی چاہیے کہ اسے جدہ پیسے ملے اسے موٹی تنخواہ ملے اس کی اپیکشہ لیکن اب میڈیا میشن نہیں رہ گیا ہے یہ ایک ویوسائے ہے بزنس ہے بزنس ان کے لیے بھی ہے جو اسے چلاتے ہیں بزنس ان کے لیے بھی ہے جو اس میں کام کرتے ہیں تو جاہر ہے پیسے ملنے چاہیے اور پیسے مل بھی رہے ہیں اس وہ جمانہ گیا جب ایک میشن کی طرح سے لوگ جھوٹے رہتے تھے کام کرتے تھے پیسے کی اپیکشہ نہیں کرتے تھے آپ دیکھیں ایک زمانہ تھا جب میڈیا آج بھی بہت جگہ جب لوگ کارٹون میں یا الیسٹریشن میں میڈیا کے کسی وقتی کا استعمال کرتے ہیں تو ایک جھولا اس کے کندہ میں لٹکا دیں گے اس کی بڑی بڑی داڑھی دکھائیں گے موچیں دکھائیں گے عجیب سے بے ترتیب بال جیسے کئی دنوں سے وہ نہا کے نہ آیا ہو تو اس طرح کے میڈیا کے وقتی کی جو میشن کے جمانے میں کلپنا تھی آج بھی بہت سارے لوگوں کے من میں یہ دھارنہ بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس دھارنہ کو اب توڑ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ میڈیا وہ رہا نہیں میڈیا پوری طرح سے ایک ویبسائے ہے ایک سنسطان ویبسائے ایک سنسطان کی طرح چل رہا ہے اور پیسے بھی ہیں theoretical knowledge میڈیا لوگ میڈیا is a technical thing میڈیا تقنیق کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے technology is very closely associated with میڈیا without technology you cannot do anything in میڈیا and especially some sections of میڈیا like television broadcast journalism in print also yes technical technological advancement is there تقنیق کے بینا آپ کچھ کرنی سکتے وہاں تقنیق آپ کو جاننا پڑے گا تو تقنیق تو عوشق ہے تقنیق تو آپ کو سیکھنا پڑے گا تقنیق کو آپ جاننا پڑے گا تقنیق کی گیان آپ کے پاس ہونا چاہیے اس میں کوئی سندے نہیں ہے اس لیے جو جو بیابہاری گیان ہے practical knowledge وہ بیابہاری گیان تو بہت عوشق ہے میڈیا کے لیے میڈیا میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے اور میڈیا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے والوں کے لیے تقنیقی گیان بہت عوشق ہے لیکن تقنیقی گیان ایک ماتر چیز نہیں ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی پڑھائی آپ ڈاکٹری کی پڑھائی لیں آپ اگر کہیں کسی کو کہ صرف مریض دیکھ کے آپ ڈاکٹر بن جاؤ مریض کے سیمٹمز کو دیکھ کے آپ ڈاکٹر بن مجلو جی وہ جروری ہے وہ آوشق ہے لیکن ہر ایک جو بھی کرکلم ہے جو بھی ڈسیپلین ہے پڑھائی کا اس میں تقنیقی گیان کا ایک پکش ہوتا ہے اور تھیوریٹیکل گیان یعنی صدحانتی گیان کا ایک دوسرا پکش ہوتا ہے اور میرا ماننا ہے کہ میڈیا کے لیے دونوں ہی گیان بہت آوشق ہے جیسے کئی بار میں دیکھتا ہوں کہ بینہ کوئی پڑھائی کیے بہت سارے لوگ جو میڈیا میں آتے ہیں بینہ کوئی ویوہارک گیان لیے وہ وہاں ویوہارک گیان لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے میڈیا میں کئی بار اچھا بھی کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا گیان پڑھائی کے دوران دیا جاتا ہے اور جو سیدھانتی گیان ہے وہ بھی بہت آوشق ہے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی جس کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے وہ ساری چیزیں وہ جو ویبھاری گیان کے ساتھ وہ سیدھانتی گیان جو جروری ہے وہ میڈیا کا ایک بہت جروری پکش ہے اور بہت مجبوط پکش ہے میرا ماننا ہے کہ دونوں ہی گیان تقنیقی اور ویبھاری یہ دونوں گیان آوشق ہیں اور ان دونوں گیان کی ضرورت ہے اور خاص کر کے جو شاتر نکلتے ہیں پڑھ کے اور اس کے بعد میڈیا میں جاتے ہیں ان کے پاس ایک اور اترکت یہ qualification ہوتا ہے یہ اترکت ایک گیان ہوتا ہے جس کا استعمال وہ کر سکتے ہیں اور کئی بار کرتے بھی ہیں گیان کو میں نے جتنا دیکھا ہے جتنا میں نے سمجھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایان میں پڑھائی کا ایک سسٹم ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان بہت ہی گینے چونے سنسطانوں میں سے ہے جہاں واسطہ میں پڑھائی کے مطلب کو یہاں کا پرشاشنک ویبھاگ سمجھتا ہے پڑھائی کے مطلب کو یہاں سے جڑے باقی کے لوگ سمجھتے ہیں اور کیونکہ سنسطان نے ایک سسٹم بنایا ہے اور جب چیزیں سسٹم میں چلتی ہیں تو اس کا اثر سب پر ہوتا ہے اس کا اثر پڑھتی ہے تو اس کا اثر سٹوڈنٹس پر پڑھتا ہے شاتر شاتر پر پڑھتا ہے سسٹم جب بنتا ہے تو سسٹم کا اثر باقی کے جو کرمچاری جوڑے ہوئے ہیں سنسطان سے ان پر پڑھتا ہے تو میں نے جتنا دیکھا ہے میں نے جتنا سمجھا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ یعن کو آپٹ کرتا ہے تو وہ کسی بھی طرح سے گلتی نہیں کر رہا ہوتا ہے بلکہ یہ اچھا آپشن ہے اگر آپ سچ مچ پڑھ کے صرف ڈگری لینے کے لیے نہیں اگر آپ ایک میڈیا پرسنیلٹی بننا چاہتے ہیں میڈیا پرسن بننا چاہتے ہیں ایک پترکار بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایان ایک اچھی جگہ ہے سٹوڈنٹ کے لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور میں کہتا بھی رہا ہوں یہ کہ آپ کے پاس نہ تو کوئی جادو کی پوریا ہے اور نہ آپ کی سیکلٹی کے پاس جادو کی کوئی پوریا ہوتی ہے یہ آپ کی محنت ہے جو آپ کو آپ کے مقام تک پہنچ آتی ہے ہر شیطر میں یہ بات لاغو ہوتی ہے اور یہ بات میڈیا پر بھی لاغو ہوتی ہے آپ نے ایک اچھا مان لیں کی ایان کے روپ میں آپ نے ایک اچھا انسٹیٹیوٹ چون لیا ایک سسٹم میں جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا بھی کہ ایک سسٹم میں کام ہوتا ہے یہاں جتنا میں جانتا ہوں اور اس سسٹم کا فائدہ آپ کو تبی مل پائے گا جب آپ ریگولر ہوں جب آپ پڑھائی کے لیے آئیں اپنی اچھی فیکالٹیز کا آپ فائدہ اٹھائیں ان کے گیان کا آپ کو لاب تب ہی مل سکتا ہے جب آپ محنت کریں جب آپ سیتھنا چاہیں گے مالی یہ بہت سارے ایکویپمنٹ رکھے ہوئے ہیں آپ کا کوئی دھیان نہیں جاتا ہے سوچتے ہیں کہ چلو آپ کے ابھی بھاوک چاہتے تھے کہ آپ یہ پڑھائی کریں تو آپ بہت جد و جہد کیوں کریں لیکن آپ کا اپنا پریاس اور باقی کے جو ارگانائزیشن کی اور جو دین ہے یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں کہیں بھی تب ہی اس کا فائدہ سٹوڈنٹس کو مل پاتا ہے اور میں ہمیشہ سے یہ چاہتا ہوں کہ سٹوڈنٹس اپنے کو تیار کریں اپنے کو انڈسٹری کے لیے تیار کریں اور انڈسٹری کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ بہت جروری ہے ریگولر کلاسز اٹین کرنا اپنی فیکلٹی کے گیان کا فائدہ اٹھانا اور اپنا بیسٹ اپنا سروشریشت دینا تب ہی آپ کو سفلتہ ملے گی اور آپ دوسرے شبدوں میں کہہ سکتے ہیں کہ سفلتہ آپ کے دروازے پر دستک دے گی اس کے بینا کہیں سفلتہ نہیں ملتی ہے یہاں بھی نہیں ملے گی